بسم اللہ الرحمن الرحیم آنلائن ڈیجنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رانا مشتاق ایک ایکسکلوسف سٹوری کے ساتھ آج ہماری ایکسکلوسف سٹوری وزارت مواصلات میں نائے لوگوں کی تربیت دینے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے جتنی وزارتیں ہیں اس میں نائے لوگوں کی برمار ہے کیونکہ تمام جو وزارتوں میں جب ہمارے سیاسی دور ہیں فوجی دور میں اس میں تمام حکمرانوں نے تمام سیاسدانوں نے تمام وزراء نے اور سیکٹی نے اپنے بانجے بتیجے اور سیاسی ورکر جو ہے ان کو برتی کا رکھا ہے جس کا ریزلٹ کیا ہے کہ ہماری جو سرکاری ادارے ہیں اور کی کارکردی زفر رہ گئی ہے کیونکہ نائے لوگوں کی جب برتی ہو جائیں گے تو وہ سرکاری کام جو ہے وہ بلکل ٹھپ ہو کے رہ جاتے ہیں اس لیے ہمارے وزارتوں کی کارکردی بلکل زیر ہے جس پہ عمران خان بھی بار بار جو اپنے وزراء کو اپنے سیکٹیوں کو ہدای دیتے رہا ہے کہ اپنی پرفامنس بیت ب بنا ہے لیکن حقیقت یہ دیکھنے میں یہ آئیے کہ جب نائے لوگ ہوں گے انپر لوگ ہوں گے جو کہ فیک ڈگری ہولڈر ہوں گے تو وہ اپنی پرفامنس کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اس لیے ہم ایک وزارت مواصلات کا مثال دینا چاہتے ہیں کہ جہاں نائے لوگوں کی فیک ڈگری ہولڈرز کی اور اس کے بعد جو ہے سیاسی بنیادوں پر برتی ہونے میں لوگوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے وہاں برمارے تو جو وفاقی وزیر ہیں مراد مراد صحیح صاحب ہیں انہوں نے یہ ف تبیت کی جائے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل وزارت ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے اندر جو موٹر وے ہیں جو کہ قوم اشارہ ہیں ان کی تعمیر ان کی جو ہے دیکھ پال بینٹیننس اور اس کے علاوہ دوسرے ٹیکنیکل وہ عام لوگوں کی سمجھ سے جو ہے نا وہ اوپر ہوتے ہیں اس لیے ان اس نے کہا ہے کہ جو بھی نائے لوگ ہیں جس طریقے سے بھی برتی ہو چکے ہم ان کی کپیسٹی بلڈنگ کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں ہم ان کی تربیت دیتے ہیں اور اس تربیت دینے کے لیے کہ منسٹر صاحب نے ایک جو ہے نا عالی جو ریٹائر افسرانے ان کو برتی کرنے کا فیصلہ کیا ان کو بھی باری تنخواہیں دے جائیں گے لیکن ان کو ان کا ذمہ داری یہ ہے کیونکہ ہماری جو وزارت کے اندر جو لوگ ہیں جو چھوٹا حملے سے لے کر اوپر سیکٹری لیول تک جو لوگ ہیں وہ جو ہے ان کو وہ تربیت دیں گے ان کو بتائیں گے کہ یہ سڑک کیا ہوتی ہے اس کی اندر ٹیکنیکل کام کیا ہوتا ہے اس کی سنکشن کیس طرح ہوتی ہے اس کی جو ہے مرضوری کیس طرح دی جاتی ہے اور اس کی پیمنٹ کے سر ریلیز جاتی ہے اس کا پروجیکٹ کے سر بنا جاتے یہ تمام وہ امور ہے جو کہ ٹیکنیکل لوگ ہی جانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے ہمارے وزارت کے اندر کیونکہ ٹیکنیکل لوگوں کی کمی ہے اور جو لوگ برتی ہو چونکہ ان کو بھی کپیسٹری بلڈے ان کو تربیت بہتر بنانے کے لیے یہ تین تین مہینے کے کورس کروائیں گے بعض لوگوں کے ایک مہینے کی کروائیں گے بعض لوگوں کے ایک ہفتے کا ورک شاہب کروائیں گے تاکہ جو لو لوگ ہیں وہ اپنے کام سے اچھی طرح واقف ہو جائے جب وہ کام سے واقف ہو جائیں گے تو ان کی پفامیس بھی بہتر ہو جائے گی اس کے حکومت کا کام بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ وزارت مواصلات کے اربوں روپے کے جو ہے سیکنڈر سامنے آیا ہے اربوں روپے کے جو لوگ لوڈ کے چلے گئے ہیں اور ایک ایک جو ٹھیکے دار ہے ایک ایک کمپنیاں اس کے خلاف بیس بیس پچیس پچیس اربوں روپے کے جو ہے وہ کیس چل رہے ہیں وہ ریکووریا کیونکہ ہمارے جو سرکاری عملہ ہے ان میں نائل ہے ان میں کرپشن ہے ان میں بددیانتی ہے ان میں ان کمپیٹنسی ہے اور اس تمام جو لیکونے ہیں اس میں جو تمام ویکوم ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزارت کے اندر لوگوں کی بہتر کپیسٹی بلڈنگ کی جائے ان کی تربیت دی جائے اور ان کی جو ہے وہ ان کی تعلیم کے ذریعے اور جو ہے تریننگ کے ذریعے ان کے جو ہے کپیسٹی اپگریڈ کی جائے تاکہ وہ آگے جا کر اس جو ہے نا وزارت کے اند اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہے ڈیجیٹل ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور جو ہے نگر یہ پسند ہو تو اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا جائے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ